بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کو مزیدار سے امرود کا شربت بنانا چکھاؤں گی ویورز کہ کس طرح آپ گھر پہ مزیدار سے شربت ریڈی کر سکتے ہیں اور آپ کے گھر میں حرمان ہوں آپ خود اس کو پیئیں تو بہت ہی مزیدار اور ہیلڈی شربت ہے ویورز تو ویڈیو کو آپ نے میرے ساتھ اینڈ تک نکھنا ہے اور میرے ساتھ رہنا ہے تو شربت بنانے کے لئے آپ نے امرود لینا ہے آپ کے پاس فریش موجود ہو تو آپ فریش لے لیں میرے پاس فریز کیا ہوا تھا تو میں نے فریز کیا ہوا لے لیا ہے تقریباً 1kg آپ نے امرود لے لینا ہے اور اس کو ایک پین میں ڈال کے آپ نے اس میں پانی ایڈ کر دینا ہے اور اس کو بوائل کرنا ہے جب یہ بوائل ہونا سٹارٹ ہو جائے تو پھر آپ نے اس سے امرود اٹھا کر بلینڈر میں ڈال دینا ہے اور سب کو بلینڈ کر دینا ہے اس طرح سے آپ کا پلپ ریڈی ہو جائے گا امرود کا وہ آپ نے دوبارہ سے اس پانی میں ایڈ کر دینا ہے اور دوبارہ سے اس کو پکانا ہے اچھی طرح سے اس کو آپ نے اتنا پکانا ہے کہ یہ تھوڑا سا گاڑا ہونو شروع ہو جائے اس وقت آپ نے اس میں چینی ایڈ کر دینا ہے حضبز آئے گا آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں شربت میں لوگ زیادہ ایڈ کرتے ہیں کیونکہ پھر اس کو ڈائلیوٹ کرتے ہیں تو اس میں اس کا اندازہ ذرا ٹھیک ہو جاتا ہے اگر آپ دیکھ رہے ہوں کہ شربت پہ اس قسم کی جھاگ آ رہی ہو تو شربت ہر قسم کی شربت کو آپ نے اس جھاگ سے اس کو ہٹا دینا ہے یہ جھاگ اب آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے جو شربت ہے وہ ریڈی ہے گاڑا ہونے کے بعد آپ نے اس کو تھنڈا ہونے کیلئے رکھ دینا ہے اور ایک کنٹینر میں آپ نے ان سب کو ڈال دینا ہے پل پیسا آپ کا امرود کا شربت جو ہے وہ بلکل ریڈی ہے آپ اس کو سرف کریں بچوں کو سرف کریں مہمانوں کو سرف کریں بہت ہی مزے کی اور یمی سا یہ شربت ہے تو بیورز آپ نے اس کو ضرور ٹرائے کرنا ہے اور میرے چینل کو ضرور ضرور سبسکرائب کرنا ہے اپنا بہت سا خیال رکھیں اب آپ مجھے دے اجازت اللہ حافظ